السلام علیکم کیا عالم آجی آپ کا شکر اللہ خیریت سے ہیں تکلیف میں ہیں بچے کی تکلیف کی وجہ سے کب سے اس کو زخم ہونا شروع ہوئے اس کو چار سال ہو گئے چار سال ہو گئے جی اور چار سال میں کب آپ پھر سالم بنی ٹویس پہ پہنچیں اگلے مینے اگلے مینے ایک مہینہ ہوا ہاں ایک مہینہ یہ دوسرا مہینہ چلتا اور درمیان میں علاج کے لئے پیسے تھے آپ کے پاس میرے جو ہیتھے میں خرچ کر دیئے مگر میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا شکر اللہ کا یہ میرے ذریعہ کے میرے پاس آئے اللہ راضی ہوا تمہیں شکر اتنا پیارا بچہ ہے اللہ تعالی اس کو زندگی دے اور یہ ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ تو یہ آئے تو مجھے بلایا کراچی پہ آجا شکر اس کا علاج ہو جائے گا سارا ذمہ ہمارے پاس وہ تو ہمیں پتا ہے کہ ان کے ذمہ داری پوری ہو جاتی تو اس کو مسئلہ کیا ہے بچے کو تکلیف کب شروع ہوئی اس کو چار سال ہوگا تھوڑا سا پتھر لگتا ہے نہ زکھم بڑھ جاتے میری جو حیثیتیں میں لاز جلاتی ہوں اس سے کچھ بھی نہیں ہوتا ہے ڈاکدار ہمارے کو کچھ بھی نہیں بتاتے ہم پڑھل جائے ہمارے کو کوئی پتا ہی نہیں چلتا ہے کھالی ہمارے سے پیسے لے لیتے دوائی بکے دیتے اکسریں نکالتے دیشتے نکالتے دوسرا ہمارے کو اس کے والد کیا کرتے ہیں مزہوری کرتے ہیں مزہوری سے تو اتنے پیسے نہیں ہوتے ہوں گے کہ ڈاکٹروں کا سارا دن میں مشین چلاتی ہوں میری بچی مشین چلاتی ہے کپڑے سی کی اور وہ سب علاج میں لگ جاتی ہے سب علاج میں جو میری کوئی بات نہیں آپ نے حمد سے ماشاءاللہ اور اچھا لگا مجھے کہ آپ خود بھی محنت کرتی ہیں اللہ تعالیٰ ٹھیک کر دے گا سب اس پر بردگانے چاہتے ہیں جو میری بچی کا دیج کیا بنایا تھا وہ بیچ کے اس کے پر خرچ کر دیا پریشانی ہوتی ہوگی کہ بیٹی کا کیا ہوگا اللہ تعالیٰ ابھی لوگ ریستہ لینے آتے ہیں مگر میرے بچی میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے میں بھی شادی نہیں دوں گی جب میرا بچہ ٹھیک ہوگا میں کچھ بنا لوں گی پھر شادی دوں گی تو وہ بھی میرے شکر میرے اپنے خاموش ہو جاتے ہیں اور بچی کی عمر گزرتی جا رہی ہے اسی وجہ سے اب تک کتنا خرچ ہو چکا ہوا اس کے اوپر جب تک آپ سارے بھائی کے پاس نہیں آئی تھی پہلے سے سیار سار میں ہاں جی تین لاکھ سے زیادہ تین لاکھ سے زیادہ اور ٹھیک پھر بھی نہیں ہوا گیا جو میرے میکیل نے مجھے دیا تھا زیبہ دوسروں کو بھی بیچ دیا اس امید پہ کہ بچہ ہے بڑا ہوگا سوارا بنے گا سوارا بنا ٹھیک ہو جائے میرا بچہ چلے جیسے گاؤں کے بچے دوسرے چلتے یہ دیکھتا رہتا ہے سکول بھی نہیں جا پاتا ہوگا تعلیم نے ابھی تک حاصل کیسے ہیں نہیں سکول بہت دور ہے باپ کام پہ نکل جاتا ہے اور میں گھر پہ ہوتی ہوں میری بچی تو سارا دن کپڑے سیتے کون اس کو لے کے آئے کون لے کے جائے اس کو تو یہ اپنے پہنوں پہ چل نہیں سکتا ہوگا نا خلیف کی وجہ سے نہیں پھر خدا اٹھا کے اس کو ہاں واشروم جانا ہے واشروم دوسرا اندر سے بار بار سے اندر میں خود رہ جاتی ہوں بڑا بھائی ہے بچہ ہے وہ بھی اس کو بولوں گی بچہ میں باندھ میں بھاروک نہیں ہوں اس کو اندر بٹھا دے بولا گا میں یہ بہت بھاری ہے میں سے نہیں اٹھائی جائے پھر ماں کو خود کرنا پڑتا ہے تو میں بولوں گی تم ابھی ابھی تک یہ کری ہو تو میں خدا نہ کاستا مجھے کچھ جائے پھر میرے بچے کا کیا ہوگا اللہ آپ کو سلامت رکھے تو اسی لیے ہم بولتی ہوں تو میرا بچہ چل پائے ساری سر کے بھائی کے سارے لا چلے خرچہ بوتے ایک اپریشن ہوئے دو اور ہو سکے گی خدا نہ کاستا اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے ماں کی دعایں اللہ نہ کرے کوئی اس سے مسئلہ آئے گا تو ماں تو جیتے نہیں مر جائے گی نہ ماں جیے گی اپنے بچے کو چلتا دیکھے گی اللہ تعالی کی رضا سے اللہ کی خوشی سے اللہ کی مرضی سے انشاءاللہ اور اپنے بچے کو پڑھتا بھی دیکھیں گی انشاءاللہ یہ بھی ہم یہ میں نہیں دے میں بلتی میرا بچہ پڑھنے جائے تعلیم حاصل کرے اپنے پیروں پہ کھڑا ہوئے میرے جو دکھے سارے بیٹھ جائیں انشاءاللہ ایک آپ کی اجازت اگر رہو تو صرف اس نیت سے کہ ایک تو لوگوں کو ظاہر ترغیب ملے اور دوسرے لوگوں کو یہ نہ لگے کہ یہ انکر بند تھن کے آ جاتے ہیں ٹیلیویشن کی اوپر اور پھر صرف کہتے ہیں لوگوں کو مدد کے لیے اور صرف لیکچر دیتے ہیں یا تخریل کرتے ہیں اور اس کے بعد پر چلے جاتے ہیں ایسا نہیں ہے جو اللہ تعالی نے ظاہر ہے ہمیں رزق دیا اور بہت اللہ تعالی کا شکر الحمدللہ جتنا اس کا پرورتگار کا شکر ادا کیا جائے اس میں سے ایک ذمہ داری تو یا سارے میں میں لیتا ہوں اور وہ آپ نے نبھانی ہے ذمہ میرا اس کا کہ وہ جو بچی کے جہیز کی جو بات کر رہی ہیں کہ جو انہوں نے بیچ کے اس بچے کے علاج پر لگا دیا تو وہ جو بھی سامان تھا وہ میں خرید کر آپ تک پہنچا دوں گا اور آپ کوشش کی جائے گا کہ بچی کی شادی کا معاملہ کم سے کم ہو جائے انشاءاللہ جتنا جلد ممکن ہو سکتا تو یہ اس لیے کہ صرف کہنا نہیں ہے آپ کو عملی طور پر کر کے دکھانا کہ ہم بھی اتنا ہی تکلیف اور درد محسوس کرتے ہیں اور اللہ کے دیئے میں سے کوئی احسان نہیں ہے اللہ کے دیئے میں سے دیتے ہیں یا دینے کی کوشش کرتے ہیں تو اب باقی جو ذمہ ظاہر ہے وہ ایسا ہے کہ اگر ہم روزانہ ہر ایک کی ذمہ داری اٹھانے لگ جائیں تو ممکن نہیں ہے ترخواہ دار لوگ ہیں زاہر ایک لیمٹ ہے اس کی تو جتنا ممکن ہو سکتا ہے پوچھ کرتے ہیں اب سارے میں ایک اماؤنٹ اگر آپ بتا دیں اماؤنٹ میں بتاتا ہوں میں بھی وسیم بھائی کچھ بتا رہا تھا جب ماں سے آپ بات کر رہے تھے اس وقت اس بچے کا درد دیکھنے والا تھا بچے نے مو اس طرف کر رہا تھا اور اس کی آنکھوں میں آنکھوں میں اور آنسو ایسے ایسے پوچھ رہا تھا تو کتنی وہ جو اس کے پاؤں کی تکلیف ہے میرے خیال ہے اس سے زیادہ جو اس کے دل میں اس کا تکلیف ہے نا ہاں یہ ایسے اچھے رکھتے نا تو مسکراتے ہوئے ہاں یہ بلکل مسکراؤں گے ہم بھی ہی مسکرائیں گے نا پھر ٹھپ جائے گا ایک کار بھائی ہماری آپ کی یہی ایک جیت ہے کہ یہ آتے ضرور روتے میں جاتے مسکراتے میں انشاءاللہ